اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ سارے ملک کی طرح اسلام آدمی بھی انتخاباتی سرگمیاں زور شور سے جاری ہیں آخری گھنٹہ ہے ووٹ ڈالنے کا صبح آٹھ بجے سے یہ پروسس شروع ہوا اب چار بجنے لگے ہیں اور ایک گھنٹہ پانچ بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا اسلام آدمی تین حلقے ہیں جہاں قومی سیمبلی کے جہاں انتخابات ہو رہے ہیں اینے چھالیس اینے سنتالیس اینے اتالیس دو حلقے جن کا میں نے وزٹ کیا ہے اینے سنتالیس اینے اتالیس پانچ سے چھے امیدوار وہاں انتخابات لڑ رہے ہیں تین سیاسی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی پاکستان پیس پارٹی مسلم اللیگ نون اور دو آزاد امیدوار ہیں جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مضبوط امیدوار کے طور پر انتخابات لڑ رہے ہیں پاکستان پیس پارٹی کے سید سب تین اینے فورٹی سیون سے انتخابات لڑ رہے ہیں اور اسی طرح اینے اتالیس سے جو ہیں مصطفیہ نواز کھو کر اینے سنتالیس سے مصطفیہ نواز کھو کر ایزا آزاد امیندوار انتخابات لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر فضل جماعت اسلامی کے کاشف چودری این اے سینٹالیسے انتخابات لڑ رہے ہیں این اے اٹھالیسے جماعت اسلامی کے میاں اسلم انتخابات لڑ رہے ہیں اس سیاسی جو گیمہ گیمی ہے انتخاباتی گیمہ گیمی ہے ایک نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ سارے ملک میں انٹرنیٹ کی سرویس بند ہے موبائل فون کی سرویس بند ہے اس کے باوجود لوگ اس انتخابات میں دلز بھی ظاہر کر رہے ہیں میں اسلام بات کی اگر بات کروں تین سے چار پانچ پولنگ اسٹیشن میں نے وزٹ کی ہیں اس میں ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کارکن خاص کر کے ووٹر جو نوجوان ووٹر ہیں خواتین ہیں وہ جو ووٹنگ اس عمل میں دلز بھی لے رہی ہیں یا لے رہی ہیں ان کا جھکاؤ آزاد امیدواروں کی طرف ہے اگر میں مرگلہ ٹاؤن کا میں نے وزٹ کیا میلوڈی کا وزٹ کیا اور یہاں یہ ستارہ مارکی پولنگ اسٹیشن ہے یہاں میں موجود ہوں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو پولنگ بہت ہیں وہاں گنہ گنہی کم ہیں وہ پاکستان پارٹی کا ہو وہ مسلم لیگ نون کا ہو وہ جماعت اسلامی کا ہو اس کے مقابلے میں آزاد امیدواروں کے پولنگ بوت میں گاما گامی نوجوانوں کا زیادہ ہے اس میں جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اسلام آدمی جس حلقے میں میں کھڑا ہوں وہاں آزاد امیدوار کے طور پر مستویٰ نواز کو کر رہے ہیں اور دوسرے شویب شاہی نے جو پی ٹی آئی کے سپورٹ سے انتخابات لڑ رہے ہیں اس سے ہماری ملاقات بھی ہوئی باتچیت بھی ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں جو موبائل سروس بند کر دیا گیا اور موبائل سروس بند کر دیا گیا یہ انتخابات میں مداخلت ہے سپریم کورٹہ پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور یہی بات مستویٰ نواز کوکھر بھی کر رہے ہیں اب یہ تو سارا جو ووٹ کا عمل ہے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ عمل مکمل ہوگا اس کے بعد پھر اس گنتی کا عمل شروع ہوگا اور یہ جو نتائج امام تک پہنچا جائیں گے وہ الیکشن مینج سسٹم کے ذریعے پہنچا جائیں گے ایک نیا جو ٹولز ہے الیکشن کورٹہ پاکستان کے طرف سے وہ متعارف کروایا گیا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کے نتائج امام تک وقتی طور پر ٹائم لی پہنچا جائیں گے کوئی مداخلت کوئی انسانی مداخلت اس عمل میں نہیں ہوگی اب یہ نتائج سامنے آئیں گے تو پتا چلے گا کہ امام کا جھکاؤ امام کا جو ووٹ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے یہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم رہے اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو تو پھر یہ پاسیبلٹی ہے کہ اگر جو الزامات لگائے گے ہیں کہ اس میں کوئی مداخلت کی جاری ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ یا موبائل سروس بند کر دیا گیا تو پھر یہ ساری محنت رائے گان جا سکتی ہے ان کرداروں کا جنہوں نے یہ عمل کیا تو اس طرح یہ اہم جو قومی فریضہ تھا آج اہم دن تھا پاکستان کی تاریخ میں انتخابات کے حوالے سے دسویں جنرل انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور آخری گھنٹہ ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے تو ایک نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے اب انتخاباتی جو نتائج آئیں گے اس سے پتا چلے گا کہ یہ نیا ٹرینڈ کتنے حد تک کامیاب وہ ہوا یا نہیں ہوا جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر ہماراوی علاقہ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کی دیئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروام میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ